بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ سب کو یوٹیوب چینل ایوری ڈے سائکولوجی میں ویلکم کرتا ہوں آج ہم سٹڈی کریں گے ایچ آر ایم کا چپٹر لیبر ریلیشنز اینڈ کلیکٹیو بارگیننگ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اپکمنگ ویڈیوز ملتی رہیں جو لیبر یونین ہے وہ بیسکلی اورگنیزیشن کے لیگل سسٹم کا ایک پارٹ ہے جس میں وہ جو اورگنیزیشن کی لیبر ہے وہ اپنی ایک یونین کو ریجسٹر کرواتے ہیں اور پھر اپنے جو لیبر یونین کے لیے جو مینجمیٹ ہے اس سے بارگیننگ کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ریزن ہیں جن کی وجہ سے اپنی جو لیبر یونین ہوتی ہیں اورگنیزیشن میں ان کو جوائن کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ان رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں اور جو مینیمنٹ کے ساتھ ان کی ڈس سیٹسفیکشن ہے اس کے جو ورکیبل سلوشنز کو فائنڈ کر سکیں اور اسی طرح سے سمٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لیبر یونین کی جو مینیمنٹ جو مینبر شیپ ہے وہ کمپلسری بھی ہوتی ہے کہ آپ نے مست اسے جوائن کرنا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کمپلسری مینبر شیپ And Related Issues سب سے پہلے دیکھتے ہیں Union Security Arrangement Labour Contract Provience Designed To Attract And Retain Deues Paying Union Members تو یہ ہے Junior Security Arrangement اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیبر Contract ہے اس کی پرویwide دی جاتی ہے Pرویمنز ہوتی ہے Designed To Attract And Retain Deues Paying Union Members کہ سب سے پہلے تو آپ انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یونین میمبرز کو جو لیبر یونین ہے اس کو جوائن کریں اور پھر ان کی پرابر میمبرشپ کی ایک پیمنٹ ہوتی ہے منسلی بیسیس پر موسلی تو وہ پرابر اس یونین کو یعیلی پی کرتے ہیں میمبرشپ کی پھر یونین شاپ تو جو لوگ یونین کو نہیں بھی جو کیونکہ یونین لیگل ہوتی ہیں اور ٹاپر ریجسٹر ہوتی ہیں اس لیے ان کو ایک ٹائم لین دی جاتی ہے جس میں تمام یونین میمبرز کو جو نہیں بھی پی کرتے انہیں پی کرنا ہوتا ہے اور یونین کو جوائن کرنا ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے یہ مس نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے تب بھی جاپ کر سکتے ہیں جب آپ یونین میمبر کے یونین لیبر یونین کے میمبر ہوں یا آپ کو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ بلیک میل کیا جائے کہ آپ نے اگر جاپ کرنی ہے یا جاپ کو جوائن کرنا ہے تو آپ کو یونین میمبرشپ کچھ پہلے جوائن کرنا ہوگا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یونین نہیں جوائن کرنا چاہتے ایجنسی شاپ میں انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو ہمیں جو منسلی جو ہے پیمیٹ تو آپ کو کرنی ہوگی جو ڈیوز ہیں اور لیکن آپ کی آگے مزدی ہے آپ ممبرشپ لینا چاہتے ہیں لیں لینا چاہتے نہیں لینا چاہتے نہیں لیں لیکن آپ نے ان کی کرٹیکل لائنز پہ یعنی کہ آپ نے ارگنیزیشن کو پیمیٹ کرنی ہوگی اوپن شاپ ایمپلائیز آر فری ٹو جوائن دی یونین آر ناٹ اینڈ ڈوز ڈیکلائن نیڈ ناٹ ٹو پی یونین ڈیوز سم کیسز میں آپ آپشنل کر دیتے ہیں کہ جو لوگ اپنے پرابلمز کو یا اپنے انٹرسٹ کو یونین کے لیبر یونین کے پلیٹ فارم سے اڈریس کرنا چاہتے ہیں اور مینجمنٹ کے ساتھ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اپنے پرابلمز اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے یا کلیکٹیو بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یونین کو جوائن کر لیں لیکن جو جوائن نہیں کریں گے ان کے جو ایشیوز ہیں ان کو ہائیلائٹ نہیں کرے گی لیبر یونین تو یہ اس میں ایجنسی شاپ اور اوپن شاپ میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اوپن شاپ میں چوائس دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے لیبر یونین کو جوائن کرنا ہے کہ لیننگ کرنا نہ کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہر یونین میں یہ ہوتا ہے کہ ون یئر کے بعد نیو الیکشن ہوتے ہیں اور جو یونین کی جو باڈیز ہوتی ہیں ایڈمیسٹیو باڈیز ہوتا ہے اور لوگوں کو وہاں سے الیکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ون یئر کے لیے آپ نے ووٹ پاس کیا یا میمبرشپ آپ جب بھی جوائن کریں گے اس میں یہ ہوتا ہے کچھ لوگ لائیس ٹائم میمبرشپ لیتے ہیں لیکن مینیموم ون یئر کے لیے آپ کی میمبرشپ ہوتی ہے آپ اگر آگے اس کی نہیں کانٹینیو کرنا چاہتے اور اپنی یونین کو نہیں پیک کرنا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن جب تک آپ نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے جتنے ٹائم پیریٹ کا اتنے کے لیے آپ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ آپ لیبر یونین کے ساتھ پر کریں ڈیوز چیک آف ایمپلائی ویڈھولڈنگ آف ایمپلائی ویڈھولڈنگ آف یونین ڈیوز پرام یونین میمبرز پیچیکس اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ اس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں کہ جیسے اگر ایک اورگنیزیشن کا فائنیس دیپارٹمنٹ ہے تو ان کو ہی کلیلی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اتنے لیبر یونین کے ممبر ہیں تو آپ نے ان سب کے ڈیوز جو پیز ان کو دینی ہے سیلریز دینی ہے ان میں سے آپ اتنے ڈیڈکشن کریں گے اس کے بعد انہیں پیز دے دیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ اگنیز یونین ہیں کہ ڈیریکٹلی انڈیویجیول سے آپ کو جو ہے کلیکشن نہیں کرنی پڑتی یا وہ ہر انڈیویجیول کو ڈیریکٹلی جا کے یونین کے آفیس میں سب میٹ نہیں کروانے پڑتے بلکہ ڈیوز بلکہ ڈیپوزٹ نہیں کروانے پڑتے بلکہ وہ جب پیز ملتی ہیں تو ان میں جو یونین میمبرشپ کی ریڈکشن کر لی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیبر یونین کی ہسٹری ہے کیسے ایک پولمن ریلوے کمپنی جو تھی امریکہ میں جو کہ کام کرتی تھی اور جس میں ٹین تھاؤزنڈ لوگ جاب کرتے تھے پلمن ریلوے کمپن پلمن کی۔ ڈیوز ریلوے کمپنی جو ٹینZ تھی اور جو.: موسیقی 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 We take the chip anyway Without pay Without pay It's called deadheading Is that how you feel afterwards? We're paid for full trains only Plus tips of core Well are the tips enough to make up for the time you're not on the clock Oh hell no We're doing double duty here for a third of the price Let's go George Get these bags up Yes sir Tell them about doubling out They send you on a trip اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیبر لیجسلیشن دیفرین ایکس اور لاز پلید ایک روال دیویلوپمنٹ آف لیبر یونین لیبر منیمت رلیشن جو ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں جو کونسپ تھا سلیوری کا سلیوری اور باؤنڈڈ لیبر کا تو سلیورز تھے فری لیبر نہیں تھی آج بھی دنیا میں باؤنڈڈ لیبر موجود ہے تو باؤنڈڈ لیبر کا کونسپ تھا اور لوگوں کو رائٹس نہیں دیے جاتے تھے پھر اس پر لیجسلیشن ہوئی اور لیبر یونینز جو ہے وہ کورس کے سو انہوں نے ریجسٹر کروانی سٹارٹ کیا جیسے میں نے آپ کو ابھی ایکسامپل دی تھی پول میں ریلوے کمپنی کی جیسے پول میں ریلوے کمپنی نے اپنی لیبر یونینز جو تھی وہ ریجسٹر کروائی تھی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکس تھے وہ کیسے جیسے ویگنر ایکٹ 1935 جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ 1925 میں یہ جو مومنٹ چلی تھی پول میں ریلوے کمپنی اور یہی بعد میں سیول رائٹس مومنٹ میں کنورٹ ہوگی تھی اس کی کچھ میمبرز نے بعد میں سیول رائٹس مومنٹس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا اس کو لیڈ کیا اور اسی طرح یہ دیکھیں ویگنر ایکٹ جو ہے 1935 کا اس میں دو بڑی اہم باتیں تھی اس ایکٹ میں پہلی بات کیا آپ لیبر یونین بنا سکتے ہیں اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور کلیکٹیو بارگیننگ مینز آپ اپنے پوری لیبر پورٹ کے جو کلیکٹیو انٹرسٹ ہیں اس کے لیے بارگیننگ کر سکتے ہیں تو یہ نہ صرف بنا سکتے ہیں ویگنر ایکٹ 1935 صرف آپ لیبر یونین بنا سکتے ہیں یہ لیگل ہے اس کو جوائن کرنا بھی لیگل ہے اور اس لیبر یونین کے پلیٹ فارم سے مینیمنٹ کے ساتھ بارگیننگ کرنا کلیکٹیو انٹرسٹ کے لیے یہ بھی لیگل ہے نیشنل لیبر ریلیشنز پورٹ انیل آر بی اس رسپانسٹیبل فار کنڈکٹنگ یونین الیکشنز جیسے میں ابھی بھی منچن کیا کہ انوالی الیکشنز ہوتے ہیں اور لیبر یونین کا پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ سیکٹری فیننس سیکٹری وغیرہ جو اس کی باڈیز ہوتی ہیں وہ ساری کونسٹیٹوٹ کی جاتے ہیں تو انیل آر بی ایک ایک اگنیزیشنل پلیٹ فارم ہے انیل آر بی نیشنل لیبر ریلیشنز بورڈ اس رسپانسیبل فار کنڈکٹنگ یونین الیکشنز تافت حالے ایکٹ کیوں ہے ایڈریسنگ ایمپلائیز کنسرن ان ٹرمز آف سپیسیفائنگ یونیفارم لیبر یونین پریکٹسز جو اٹاٹ حالے ایفیکٹ ہے بسیکلی یہ رولز بناتا ہے جو لیبر یونین کی پریکٹسز ہیں اور ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے کس بلینز سے کرتا ہے ایمپلائیرز سے لیبر یونین تو ایمپلائیز کی ہوتی ہیں حیثیت کیے کلیکٹیو بارگیننگ کے لیبر یونین کرتی ہیں جب ایمپلائیز ایمپلائیر سے یا لیبر فورس ورک فورس ورکرز جب اپنی منیمنٹ سے بارگیننگ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے دونوں سائٹس کی انٹرسٹ ہوتے ہیں پارگرمپل اگر لیبر یونین کہتی ہے کہ ہماری جو لیبر ہے ایک انڈسٹری میں کام کرنے والی آپ اس کی پیس ڈبل کر دیں تو کیا یہ ان کا جو ان کی ڈیمانڈ ہے یہ ریشنل ہے تو بیسیکلی جو تافٹ آلے ایکٹ ہے یہ ایڈریسنگ ایمپلائیرز کنسرن ان ٹرمز آف سپیسفائنگ انفیر لیبر یونین پریکٹسز تو یہ بیسیکلی وہ کلیریفائی کرتا ہے یہ ایکٹ کے لیبر یونینز جو ہے وہ کون سی کام کر سکتے ہیں کون سی پار اگزمپل لوک آؤٹس ہیں یہ لاوڈ نہیں ہیں سیٹنز ہیں ایجیٹیشنز ہیں اس طرح کی کوئی جو ایکٹیوٹیز بغیرہ ہیں وائلنٹ ایکٹیوٹیز اور اس طرح اور بھی بہت سارے اس ایکٹ نے سپیسفائی کیا کہ لیبر یونین کی لیگل پارٹ ہیں ان کو ریجسٹر کیا جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں تو ایمپلائی کے ساتھ ایمپلائیر کے جو بیسیکلی رائٹس ہے اس کو اس ایکٹ نے پروٹیکٹ کیا ہے ایف ایم سی ایس فیڈرل میڈیکیشن اینڈ کونسیلیشن سرویس ایزا گورنٹ ایجنسی ڈیٹ اسیسٹ لیبر اینڈ مینیمنٹ جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اگر کوئی پرابلم نہیں سولو ہو رہا تو ایک تھرڈ پارٹی انٹرویشن جو ہے ایف ایم سی ایس کی یہ میڈیشن کرتے ہیں بیٹوین لیبر فورس اینڈ مینیمنٹ تاکہ وہ جو پرابلم کو فکس کیا جا سکے یعنی اگر ایک لیبر یونین جو ہے وہ اپنے اس کا ایک اپنا سٹینڈ ہے اور مینیمنٹ کا اپنا سٹینڈ ہے اور کوئی وہ ڈیسٹیوٹ سیٹل نہیں ہو رہا تو ایک افیشل فارمل باڈیز ہیں ان کے پاس ایک لیگل پلیٹ فارم ہے ایک ارگنیزیشن ہے فیڈرل میڈیشن اینڈ کونسیلیشن سرویس جو کہ بیسیکلی گورنٹ کے ایک ایجنسی ہے جس میں یہ دونوں اس کو انوالف کریں گی تو یہ بیسیکلی جو ایک تھرڈ پارٹی انٹروینشن ہے جو کہ ان دونوں کے درمیان میں اس ڈیسٹیوٹ کو لیبر فوس اور مینیمنٹ میں ڈیسٹیوٹ کو سیٹل کریں گے ریلوے لیبر ایکٹ دیس ایکٹ پروائیڈید دا انیشیل پوش ٹو وائیڈ سپیٹ کلیکٹیو بارگیننگ تو لیبر ریلوے لیبر ایکٹ لوگ کرتا ہے کلیکٹیو بارگیننگ جو ہے جو بھی لیبر فوس کے کنسرنز ہیں وہ مینیمنٹ باؤنڈ ہے کیونکہ کنسرنز سنیں اور جو اس میں سے واقعی ریشنل ایم کو ایڈریس کریں لینڈرم گریفن ایکٹ آف تریکٹری میں 5,000 لوگ کام کرتے ہیں تو یہ لیبر یونین ان سب سے منتلی چارج کر رہی ہے میمبر شکل کی تو ان کے پاس کتنی بڑی اماؤنٹ اکٹھی ہوتے ہو اس اماؤنٹ کو یوٹلائز ہاں کیا گیا اس کا یہ آڈٹ کرتی ہے سیول سرویس سرویس سیول سرویس سیول سرویس ری فارم ایکٹ 1978 بیسک لا گورننگ لیبر ریلیشنز فار فیڈرل ایمپلائیز کرپٹ ارگنیزیشن ایکٹ پریوینٹس لیبر فرم کریمینل ایکٹس تو اسی طرح یہ کرپٹ ارگنیزیشنل ایکٹ ہے جوکہ پریوینٹس لیبر فرم فرم عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ لیبر یونین باز کا اتنی ڈومینیٹ کا دیتی ہیں پوری پوری فیکٹریز جلا دیتی ہیں اور مینی منڈ کو بلیک مل کرنا سٹارٹ کا دیتے ہیں اور اس طرح کے ایلیگل ایکٹیوٹیز میں یہ لوگ انوالو ہو جاتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو انڈرسٹین کر سکتے ہیں کہ مینی منڈ میں کتنے لوگ ہیں اور لیبر فوس کتنی ہیں تو اس لیے اس کا مطلب ان کے پاس ایک بڑا گروپ ہوتا ہے اور ایک گروپ پریشر ہوتا ہے وہ تو اس کو اس گروپ پریشر کو یا اس ایک گروپ کو اس کی کرپ فنکشننگ کو روکنے کے لیے اور وہ غلط چیزوں میں نہ انوالو ہو جائیں اور یہ لوگوں کے پیسے وغیرہ نہ وہ جو لیبر فوس کے پیسے ہیں ان کا ایلیگل یوز نہ کریں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی یہ لاز بنائے گئے ہیں سیول سروس ری فارم ایکٹ نائنٹین سیمٹی ایٹر یونین آئیزنگ ایمپلائیس آتھرائیزیشن کارڈ ریپریزنٹیشن سیٹیفکیٹ کیپریزنٹیشن ڈی سیٹیفکیٹیشن تو جو جو بیسیکلی لیبة یونین ہیں ان کو پراپر ایک آسٹرائیزیشن کارڈ ریپریزنٹیشن سیٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور ریپریزنٹیشن ڈی سیٹیفکیٹیشن بھی ایک ago phase ہے یونین آئیزنگ ایمپلائیس نو انہم نے بیسیکلی نہ صرف یونین آئیزنگ کر سکتے سرٹیفکیشن کر سکتے ہیں بلکہ ری سرٹیفکیشن بھی کر سکتے ہیں تو ہم یونین آئی یونین آرگنیزیشن پروسسس جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان آرگنائز جو ان آرگنائزد ہیں یعنی کہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ان آرگنائزد تھے اثرائزیشن اینڈ کمپین ڈیڈ یونین گیٹس تھرٹی پرسنٹ آر موڈ نو اگر نہیں تو پھر ان آرگنائزد ہو جائے گی یونین گیٹس تھرٹی پرسنٹ آر موڈ نو تو ان آرگنائزد اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیٹیشن این ایل آر بی فار الیکشن آر اثرائزیشن کارڈز ان آرڈر یس تو آپ آگے موگ کریں گے نہیں تو نو آن آرگنائزد اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹ ٹیکن ڈیڈ یونین ڈیسیب میجورٹی ووٹ یس آگے موگ کرے گی نہیں تو نو نو یونین ووٹ فار ون ایئر ٹھیک ہو گیا تو نو جب کریں گے تو یہ دوبارہ آن آرگنائزد ہو جائے گی اور اس کے بعد فائنلی سیٹیفکیٹ بارگیننگ یونٹ تو بارگیننگ یونٹ کا ان کو سیٹیفکیٹ انہوں نے حاصل کیا اس کے بعد کر لیں گے اور اس کے بعد ان کے پاس ایک لیگل رائٹ رائٹ ہوگا اور یونین آرگنائز ہو جائے اچھا ان میں سے کوئی بھی سٹیپ اگر یونین مس کرتی ہے تو پھر یونین آرگنائز نہیں ہو سکتی اور اس کا آرگنائزنگ پروسس جو ہے وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا اس کی سیٹیفکیٹ بارگیننگ یونٹ تو پراپر انہیں سیٹیفائی کیا جاتا ہے سیٹیفکیٹ بارگیننگ یونٹ لوگوں کے نام ان کی باڈیز کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہیں اور پھر نوٹیفائی کی جاتی ہیں اور پھر ان کو پاس یہ رائٹ ہوتا ہے سیٹیفکیٹیشن بارگیننگ یونٹ کہ وہ اپنا جو بارگیننگ یونٹ ہے اینل اینل آر بی اینل آر بی کے تھو آپ الیکشن کر رہے ہیں تو الیکشن کے بعد آپ کا ڈی سین ہو جائے گا اگر آپ نے ون کی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس رائٹ ہوگا کہ آپ الیکٹیو بارگیننگ کر دیں سیٹیفکیٹیشن کا رائٹ ہوگا اثرائزیشن کارڈ اکار سائنڈ بائی پروسپیکٹیو یونٹ میمبرز انڈیکیٹنگ دیت انڈیکشن کارڈ کے کانسپٹ یہ ہے کہ وہ پراپر اینل آر بی کو ریپورٹ کرتے ہیں اور آرثرائزیشن کارڈ سائنڈ کرتے ہیں انہیں وہ لاؤ کرتے ہیں کہ وہ لیور یونین آپ نے ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں اور اس کے الیکشن کے لیے آپ ویلنگ ہیں ریپریزنٹیشن سیٹیفکیشن آر سی الیکشن پروسس ویر بائی امپلائیز ووٹ یونین ایز ریپریزنٹیو تو اس میں کیا ہوتا ہے الیکشن پروسس کو ہم ریپریزنٹیشن سیٹیفکیشن آج ہی کہتے ہیں کہ جب آپ لیور یونین کے الیکشن ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ پارٹیز ہوتی ہیں ان میں وہ اپنی لیور یونین کے کمپیٹیشن میں ایک لیور یونین دوسری لیور یونین کے کمپیٹیشن میں آتی ہے اور اس طرح سے جو لوگ ون کرتے ہیں الیکشن سے سب سے زیادہ جن کے پاس بورٹس ہوتے ہیں لیور کے وہ ان کو آخریزیشن کارڈ کے بعد ان کو سیٹیفکیشن بارگیننگ یونینٹ سیٹیفائی کیا جاتا ہے کہ وہ ایک لیور یونین ہے جو لیگل ہے اور جو کہ ارگنیزیشن کے ساتھ مینیمین کے ساتھ بارگیننگ کرائیٹ رکھتی ہے دی ریپریزینتیشن 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 دی سیٹیفکیشن آردی دے الیکشن پروسیس ویر بائی یونین میمبرز ووٹ آؤٹ دیر یونین ایسے ریپریزینتیٹیو اچھا جی ووٹ آؤٹ اس میں یہ ہوتا ہے دی ریپریزینتیشن ریپریزینتیشن دی سیٹیفکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک یونین میمبرز ایک کو ووٹ نہیں دے رہے ووٹ آؤٹ یا ووٹ ان اب ووٹ آؤٹ مطلب دو لیبر یونین کے دو جو یونین ہیں وہ دونوں اکٹی ہوئیں ان دونوں نے ووٹنگ کروائی ایک کو ریپریزینتیشن سیٹیفکیشن مطلب اس کو لوگوں نے ووٹ دیئے ایک کو ریپریزینتیشن دی سیٹیفکیشن لوگوں نے لیبر نے ووٹ نہیں دیا جس کو ووٹ ملے جس نے ون کیا وہ انیل آر بی کی تھو اس کو بعد میں کیا ہو جائے گا سرٹیفکیشن بارگیننگ یونٹ تو سرٹیفائی ہو جائیں گے اس کے بعد ان کے پاس رائٹ ہو جائے گا کلیکٹیو بارگیننگ کا اب دیکھتے ہیں کہ کلیکٹیو بارگیننگ ہے کیا the next situation, administration and interpretation of a written agreement between two parties at least one of which represents a group that is acting کلیکٹیو لی and that covers a specified period of time تو کلیکٹیو بارگیننگ یہ ہو گئی کہ administration کے ساتھ آپ کا ایک agreement sign ہو گیا کہ یہ لوگ یہ ایک نئی labor union ہے جو registered ہو گئی, organized ہے اور اس کے بعد یہ labor union کلیکٹیو بارگیننگ یعنی اپنے گروپ کے ایک personal interest کے لیے نہیں اپنے پوری labor force اپنے گروپ کے interest کے لیے ان کے ساتھ بارگیننگ کرے گی تو اس کو کہتے ہیں کلیکٹیو بارگیننگ اس میں ایک important بات ذہن میں رکھنے والی یہ ہے جو hack basis کلیکٹیو بارگیننگ کی جائے نہیں کہ آپ نے personal interest نہیں گروپ کے interest گریبینس procedure اب ہم دیکھتے ہیں 6 پہ a typical grievance procedure begins at step 1 with an informal meeting between the employee and supervisor and may include a union steward or labor union representative the grievance may be settled at any step ending the process if the problem is not resolved it advances to the next step involving specialist in the grievance solution from management or the union اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ grievance procedure یہ ہوتا ہے کہ جب آپ labor union register کرواتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کا کوئی issue ہے اور وہ اگر آپ کا یعنی union steward یعنی union representative کوئی ہے تو union representative اور جو many met کے جو representative ہیں یا supervisor وغیرہ ہیں وہ اگر کوئی اگر وہ اس problem کو solve نہیں کرتے اب آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں اگر ایک supervisor ہے اور ایک sub ordinate ہے ان کا کوئی grievances ہیں وہ آپس میں address کا لیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر high level پر negotiation ہوتی ہے daily daily ہماری routine جو life ہے اس میں جو organization میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ routine اپنی routine کے activities میں اگر ان کو manage کر لیتے ہیں یعنی اگر ایک employee ہے اس کو اگر اپنے supervisor سے کوئی problem ہے تو واپس نہیں اگر اس کو address کر لیتے ہیں اپنی grievance تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ یعنی labor union representative وغیرہ تو اس کے بعد اس کو آپ بیچ میں involve solve کر لیں اگر نہیں کرتے تو پھر آپ اس کو higher level پہ management کے ساتھ جو ہے وہ problem raise کرتے ہیں کہ اس کو solve ہونا چاہیے ہم simple grievance procedure دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں supervisor ہے اور supervisor جو ہے اور ادھر سے supervisor ہے اور ادھر سے آپ دیکھیں employee union steward ہے supervisor labor relationship specialist ہے supervisor labor relationship specialist ہے employee union steward یا chief steward ہو گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں labor relationship specialist and plant facilities وغیرہ اور employee steward union grievance committee اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں senior management اور یہاں employee grievance committee اور grievance committee national union representative آگے اور اس کے بعد یہ جو ہے grievance tight arbitration تو فیفٹ پہ جا کے یہ دونوں جو ہے اپنے جو problems ہیں ان کو finally address کر لیتے ہیں تو اب یہ step by step آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ آگے بڑھتا جاتا ہے problem نا کہ supervisor لیا کہ سال میں سیلریز انکریز ہوں گی اور اس کے بعد اگلے سال ریوائز ہونی اور آپ اس سال کے اندر اگر دوبارہ سے کرتے ہیں سٹائکز کر دیتے ہیں کہ ہماری پیس بنائیں تو یہ اللیگل اور انسٹائز سٹائک ہوگی کیونکہ آپ نے اللیگل ان کڈیشن کے لیے فکس کی ہوئی اب ہم دیکھتے ہیں لاک آؤٹس situation in labor management negotiations whereby management prevents union members from returning to world اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لاک آؤٹس وغیرہ یعنی کہ طالب بندیاں آپ اپنی فرمی بند کر دیتے ہیں آپ اندسٹی بند ساتھ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے اس طرح جواب کرنی پہلے سیتل ہوئی ہی 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 پہلے سیتل ہوئی ہی تو اس case میں پھر جو employer ہے یعنی منی منی مانی بند کر دیتے ہیں وہ اپنی کمپنی بن کر دی اپنی اندسٹی بن کر دی کونسیلی ایشن این میڈی ایشن پاس ریزولیشن تیکنی این این ایم پارشل تھرڈ پارٹی تو ہی منی 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 اندسٹی ریزول کانفلکٹ میڈی ایشن جو ہے نا تھرڈ پارٹی انترونی یہ ایک بڑا موڈرن میتھڈ ہے ڈیسپیور کو ریزول کرنے کا کانفلکٹ پارٹی انترونی جس دونوں پارٹی کیلئے ایک سی فیکٹ فائنڈ ایشن پارٹی کانفلکٹ کانفلکٹ ایشن پارٹی کانفلکٹ پارٹی کانفلکٹ دیفرنس بیٹین پارٹی بیسکلی فیکٹ فائنڈ ایفرٹ کرتی ہے دونوں سائٹ کی سٹوری کو سنتی ہے اور اس میں فیکٹ پرابلم کیوں ہوا انٹریس انٹریس آر بیٹریشن این پاس ریزولیشن ٹیکنیک یوز تو سیٹل کانٹریک نیگوزیشن ڈسٹیبیوٹ اس میں یہ کہ اگر آپ نے نیکس یر کا کانٹریک سائنڈ کی کرنا ہے منی میٹو لیور فوس نے اور اس میں وہ کسی کنکلویان پہ نہیں پہنچ تو اس میں ہم انٹریس آر بیٹریشن کا جو پروسس ہے اس کو اگر نیز تت نہیں اپنے بہت خیار رکھے گا نافذ